بچوں آج ہم اگے کی قویتہ اڑچل ہارل پڑھیں گے تینکہ تیرے پنجے میں ہے ویدھنا کے پرانوں کا سپندن درن دھجدند بنا یہ تینکہ سونے پتھ کا ایک سہارا تینکہ پتھ کی دھول سویمتو ہے انت کی پاون دھولی کنٹو آج تونے نب پتھ میں کھن میں بدھ امرتہ چھولی یہ قویتہ جیون میں صدیب آگے بڑھتے رہنے اور نیا کرتے رہنے کے لیے پریڑنا دیتی ہے ادھیاپیکہ نے بتایا کہ یہ قویتہ پریڑنا دینے والی ہے اس قویتہ کی ایک وشیشتہ اس کی بھاہشہ کی بھی ہے قویتہ کی بھاہشہ میں الانکاروں کا پریوک کیا گیا ہے آج میں آپ سب کو یہ بتاؤں گی کہ الانکار کسی کہتے ہیں اور الانکار کتنے پرکار کے ہوتے ہیں الانکار الانکار شبد دو شبدوں کی یوک سے بنا ہے الام جمع کری الانکار کا ارث ہے بھوشت کرنا تتھا کری کا ارث ہے کرنے والا قویتہ میں شبد اور ارث کی شوبہ بڑھانے والے تتو کو الانکار کہتے ہیں الانکاروں کی کچھ وشیشتہیں اس پرکار ہے الانکار کاوی کا آوشک انیواری ایوام مہترپون انگ ہے الانکار کاوی کو روچک ایوام آکرشک بنا کر اس کے سوندرے میں ابھی وردھی بھی لاتے ہیں الانکار کاوی میں شبد ایوام ارث کی درشتی سے چمتکار ایوام پربہاو بھی اتپن کرتے ہیں الانکاروں کے پریوک سے کاوی کی وشیبستو سہج سبھود سبود ایوام سرل بند کر آسانی سے گراہے ہو جاتی ہے الانکاروں کے دو بھید ہے شабدہ لانکار اور ارثالنکار جہاں پر کاوی کے سوندرے میں شبدوں کے مادھیم سے شریف وردھی ہوتی ہے وہاں شبدالنکار ہوتا ہے اور جہاں پر کاوی کے سوندرے میں ابھی وردھی ارث کے درد剑ہ ہوتی ہے وہاں ارثالنکار ہوتا ہے شبدالنکار کچھ پرمک شبدہ لنکار نمی لکھت ہے جہاں ورنوں کی آورتی کے کارن کاویے میں چمتکار اُتبن ہوتا ہے وہاں انوپراز لنکار ہوتا ہے آورتی کا ارث کسی ورن کا ایک سے ادھیک بار آنا ہے جیسے مدت محیپتی مندر آئے سیوک سچت سمنت بلائے م تتھا س ورن کی آورتی اُپنی اُدھاہرن میں م تتھا س ورن کی آورتی ہو رہی ہے اس لیے یہاں انوپراز لنکار کا اُدھاہرن ہے اَنْيَ اُدھاہرن چارو چندر کی چنچل کرنے کھیل رہی ہیں جلتھل میں چ اور ل ورن کی آورتی کل کانن کنڈل مور پکھا اُرپے بن مال بیراجتی ہے ک تتھا ب ورن کی آورتی چورٹی ہے گورٹی یا چورٹی اہیر کی انت مٹ ورن کی آورتی سوربھیت سندر سکھد سمن تم پر کھلتے ہیں س ورن کی آورتی یمک الانکار جہاں پر ایک ہی شبد کی آورتی ہو تتھا پرتیک بار اس کے ارث بھن نہ ہو وہاں یمک الانکار ہوتا ہے جیسے کنک کنک تیسو گنی مادک تا ادھکائے وہاں کھائے بورائے جگ یا پائے بورائے یہاں اپریوکت پہلی پنگتی میں کنک شبد کی آورتی ہوئی ہے پہلے کنک شبد کا ارث سونا تتھا دوسری کنک شبد کا ارث دھتورہ ہے کنک شبد کی آورتی ہونے کی کارن یہاں یمک الانکار ہے کالی گھٹا کا گھمن گھٹا اوپریوکت اوداہرن میں گھٹا شبد کی آورتی ہوئی ہے پہلے پریوکت گھٹا شبد کا ارث بادلوں کا جم گھٹ ہے تتھا دوسری بار پریوکت گھٹا کا ارث کم ہوا ہے گھٹا شبد کی آورتی ہونے کی کارن یہاں یمک الانکار ہے مالا پھیرت جگبھیا پھیرانا من کا پھیر کرکا من کا ڈاری دے من کا من کا پھیر من کا مالا کا دانا من کا شلے کا شلیش شلنکار شلیش کا شابدک ارث ہے چپکہ ہوا آشا یہاں ہے کہ جہاں ایک شبد میں انیک ارث چپکے ہوتے ہیں وہاں شلیش شلنکار ہوتا ہے جہاں کسی کاوے میں ایک شبد کی آورتی ایک بار ہو کنٹو اس شبد کے انیک ارث نکلتے ہو وہاں شلیش علنکار ہوتا ہے جیسے رہیمن پانی راکھیے بین پانی سبسون پانی گہنا ابرے موتی مانوس چون اوپر یکتوپنگتیوں میں پانی انیکارتھک شبد ہے اس کے تین ارث ہیں موتی کے سندرب میں اس کی چمک مانوس کے سندرب میں اس کا سممان تتھا چون کے سندرب میں جل انیا اودہرن چرن دھرت چنتا کرت چتوت چہوں اور سبرن کو ڈھونڈت پھرت کوی ویبچاری چور دوہی کی دوسری پانکتی میں سبرن کا پریوک کیا گیا ہے جسے کوی ویبچاری اور چور تینوں ڈھونڈ رہے ہیں اس پرکار سبرن شبد کے یہاں تین ارث ہیں کوی سبرن ارثات اچھی شبد ویبچاری سبرن ارثات اچھا روپ رنگ اور چور بھی سبرن ارثات سونا ڈھونڈ رہا ہے اتا یہاں شلیش الانکار ہے تمہاری پی مخباس ترنگ آج بورے بھورے سہکار اوپریوکت پانکتیوں میں بورے شبد کے دو ارث ہیں بھورے کے سمبند میں مطوالے اور سہکار آم کے ورکشی کے سمبند میں بور آم کا پھول سے ہے ارثہ لانکار ارثہ لانکاروں میں کچھ پرمکھ الانکاروں کا پریچہ نیم نلکھت ہے اپما الانکار اپما کا ارث ہے سمیپ سے ناپنا یا تولنا اپ ارثات سمیپ ما ارثات تولنا جب کسی وستو یا وقتی کی وشیشتہ درشانے کے لیے اس کی سمانتہ اس گن میں بڑھی ہوئی کسی ان وستو یا وقتی سے کی جاتی ہے وہاں اپما الانکار ہوتا ہے جیسے مدھکر سرس سنت گنگراہی اس پانکتی میں کوی نے سنت اور مدھکر ان دو بھن پدارتوں کے گن کی سمانتہ کو پردرشت کیا ہے اس لیے یہاں اپما الانکار ہے اپما الانکار کے انگ اپما الانکار کے نمی لکھت چار انگ ہوتے ہیں اپمیع جس وقت یا وستو کی سمانتہ کی جاتی ہے اسے اپمیع کہتے ہیں جیسے اپریوکت اداہرن میں سنت اپمیع ہے کیونکہ سنت کے گنگراہکتہ کی تولنا مدھکر سے کی گئی ہے اپمان جس پرسدھ وستو یا وقت سے اپمیع کی سمانتہ کی جاتی ہے اسے اپمان کہتے ہیں جیسے اپریوکت اداہرن میں مدھکر اپمان ہے کیونکہ سنت کی تولنا مدھکر سے کی گئی ہے واشک شبد جس شبد وشیش سے سمانتہ یا اپما کا بودھ کرایا جاتا ہے اسے واشک شبد کہتے ہیں جیسے اپریوکت اداہرن میں سرس واشک شبد ہے یہ مدھکر اور سنت کے بیچ سمانتہ کا بودھ کرا رہا ہے سادھارن دھرم اپمیع اور اپمان میں جو گن سمان پایا جاتا ہے یا جس سامان نے گن کی سمانتہ کی جاتی ہے اسے سادھارن دھرم کہتے ہیں جیسے اپریوکت اداہرن میں گنگراہی سادھارن دھرم ہے مدھکر اور سنت میں گنگراہکتہ کے گن کی سمانتہ کو پردرشت کیا گیا ہے رادہ کا مکھ چندرمہ کے سمان سندر ہے رادہ اپمے چندرمہ اپمان کے سمان واشک شبد سندر سادھارن دھرم پیپر پات سرس من دولا من اپمے پیپر پات اپمان سرس واشک شبد دولا سادھارن دھرم مکبال رویسم لال ہو کر جوال سا بودھت ہوا مکھ اپمے روی اپمان سم واشک شبد لال سادھارن دھرم روپک الہنکار جہاں پر اپمے میں اپمان کا آروپ ہوتا ہے یا اپمے اور اپمان کو ایک روپ مان لیا جاتا ہے وہاں روپک الہنکار ہوتا ہے روپک میں ایک وسط پر دوسری وسط اس پرکار رکھی جاتی ہے کہ بھید ہی نہ معلوم پڑے جیسے پائو جی میں نے رام رتن دھن پائو رام میں رتن کا آروپ ہے چرن کمل بندہو حری رائی چرن میں کمل کا آروپ ہے انے اُدھاہرن اُدھت اُدھائی گری منچ پر رگوبربال پتنگ اُدھائی پروت میں سنگھاسن کا آروپ ہے آئے مہنط وسط مہنط کی سواری میں وسط کے آگمن کا آروپ ہے مئیہ میں تو چندر کھلونہ لے ہوں چندرمہ میں کھلونے کا آروپ ہے اُدھپریکشہ الانکار جہاں پر اُپمیے میں اُپمان کی سنبھاونا پرکٹ کی جائے یا اُپمیے کو ہی اُپمان مان لیا جائے وہاں اُدھپریکشہ الانکار ہوتا ہے اس میں مانو مانہو جانو جانہو جیسے شبدوں کا پریوگ ہوتا ہے جیسے مخبال روسم لال ہو کر جوالسہ بودھت ہوا اُپریوکت اُدھاہرن میں مخ کو غصے سے لال ہو کر سوریہ کے سمان لال ہوا بتایا گیا ہے اتہ یہ اُدھپریکشہ الانکار کا اُدھاہرن ہے ان اُدھاہرن کہتی ہوئی یوں اُتھرا کے نیتر جل سے بھر گئے ہم کے کڑوں سے پونڈ مانو ہو گئے پنکج نئے یہاں اُتھرا کے اشربون نیتروں اُپمے میں اُوس جلکن یکت پنکج اُپمان کی سمبھاونا پرکٹ کی گئی ہے اس کال مارے کرودھ کے تنوکاپ نے ان کا لگا مانو ہوا کے زور سے سوتا ہوا ساگر جگہ ان پنکتیوں میں ارجن کے کرودھ سے کامپت شریر اُپمے میں ساگر کے توفان اُپمان کی سمبھاونا پرکٹ کی گئی ہے مانوی کرن الانکار جہاں پر پرکٹی پر مانویے کریاؤں کا آروپ کیا جائے ارثات جہاں پرکٹی کو مانو کی طرح چیتن کریا کلاپ کرتے ہوئے چطرت کیا جائے وہاں مانوی کرن الانکار ہوتا ہے جیسے دیو سا بسان کا سمیہ مے گھمے آسمان سے اُتر رہی ہے وہ سندھیا سندری پری سی دھیرے 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 اُپر یکت اُداہرن میں سندھیا ارثات شام کو ایک سندر پری کے روپ میں چطرت کیا گیا ہے اتہ یہ مانوی کرن الانکار کا اُداہرن ہے اَنْ اُداہرن اُشَا سُنَحْلے تیر برساتی جائے لکشمی سی اُدِت ہوئی اُشَا ارثات صبح کو لکشمی کے روپ میں چطرت کیا گیا ہے بیتی وِبھاوری جاگری امبر پن گھٹ میں ڈوبو رہی تارا گھٹ اُشَا ناغری اُشَا پر ناغری کا آروپ لکشت ہونے سے مانوی کرن الانکار ہے اتشایوکتی شبد دو شبدوں سے مل کر بنا ہے اتشای جمع اُکتے ارثات اتینت بڑھا چڑھا کر کہی گئی بات جہاں کسی کا ورنن اتنا بڑھا چڑھا کر کیا جائے کہ سیما یا مریادہ کا اُلنگھن ہو جائے وہاں اتشایوکتی الانکار ہوتا ہے جیسے ہنمان کی پونچ میں لگنا پائی آگ لنکا سگری جل گئی گئے نشاچر بھاگ اُپریوکت اُداہرن میں ہنمان کی پونچ میں آگ لگانے کے پہلے ہی ساری لنکا کے جلنے اور راکشتوں کے بھاگنے کی بات کہی گئی ہے اتح یہ اتشایوکتی الانکار ہے انے اُداہرن پڑی اچانک ندی اپار گھوڑا اُترے کیسے پار رانہ نے سوچا اس پار تب تک چیتک تھا اس پار رانہ کی سوچنے ماتر سے ہی چیتک کے ندی کے اس پار پہنچ جانے کی کلپنا کی گئی ہے اب تک ہم نے سیکھا جو کسی وستو کو الانکرد کرے وہاں الانکار ہے الانکار یہ کعوے کا آوشک انیوارے ایوام مہتوپوڑن آنگ ہے الانکار کعوے میں شبد ایوام ارث کی درشتی سے چمتکار ایوام پربھاو اُتپن کرتے ہیں الانکار کی مکھے دو بھید ہیں شبد الانکار اور ارثالانکار جہاں ورنوں کی آورتی کے کارن کعوے میں چمتکار اُتپن ہوتا ہے وہاں انپراس الانکار ہوتا ہے جہاں ایک شبد کی آورتی ہو تتھا پرتیک بار اُس کے ارث بھن نہ ہو وہاں یمک الانکار ہوتا ہے جہاں ایک شبد میں انیک ارث چپکے ہوتے ہیں وہاں شلیش الانکار ہوتا ہے